موسیقی موسیقی السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماروخ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری ڈیفنس ایکسپرٹ زید حامد صاحب السلام علیکم سر اب یہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے پچھلے چند پروگرام سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا اقبال پرسترار کے حوالے سے اور آج کے پروگرام میں ہم سپیشلی ڈسکس کریں گے اقبال کی شخصیت کے حوالے سے کہ اقبال ایک کیسے انسان تھے اور اس حوالے سے ان کی کیا خصوصیات تھیں چیزے صاحب آج کے پروگرام میں جیسا کہ میں نے بتایا اقبال کی شخصیت ایز ای منڈین ہیومن بینگ وہ کیسے تھے اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے تو پریز شروع کیجئے دیکھیں اقبال جس دور میں پیدا ہوئے بیسویں صدی کے شروع کا وہ وقت جس میں اقبال ایک پولیٹیکل سوشل ایکٹویسٹ کے طور پر ایک فلوسفر کے طور پر ایک تھنکر کے طور پر سامنے آئے وہ انسان کی تاریخ کا غیر معمولی دور تھا پوری دنیا میں تلاتم اور تباہی اور جنگیں برپا ہوئی بھی تھی یعنی 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ اعظیم ہوئی تھی 1939 میں دوسری جنگ اعظیم شروع ہونے والی تھی پوری دنیا کے نقشے تبدیل کیے جا رہے تھے ہندوستان کے مسلمانوں پر تاریخی چھائی ہوئی تھی کوئی قیادت موجود نہیں تھی اس سے زیادہ تاریخ دور مسلمانوں کی تاریخ میں کم ہی آئے ہوں گے کہ جب خلافت توڑ دی گئی خلافت کی جڑ گاٹ دی گئی کوئی مسلمانوں کے پاس سیاسی مذہبی یا فوجی قیادت باقی نہیں رہی تھی اور اس دور میں اقبال کا وجود اقبال کا آنا ایک اللہ کی طرف سے اتنا بڑا توفہ تھا امت مسلمہ کے لیے صرف پاکستان یا ہند کے مسلمانوں کے لیے نہیں اور آئندہ آنے والے مستقبل کی وہ ایک دلیل روشن تھی کہ آئندہ آنے والا وقت کیسا ہوگا اقبال اس زمانے میں بھی اگر آپ کمپیرزن کریں اس زمانے کو اور آج کے دور کو تو آج اکیسویں صدی کا آغاز ہے اور مسلمانوں پر اسی طرح کی آزمائشیں مسلط کی جارہی ہیں جیسے بیسویں صدی کے شروع میں تھی آج بھی نقشے تبدیل کرنے کی بات کی جارہی ہے آج بھی بات کی جارہی ہے کہ نیو میڈلیسٹ بنایا جائے گا گریٹر میڈلیسٹ کی بات کی جارہی ہے پاکستان کے حصے بخرے کرنے کی بات ہو رہی ہے تمام مسلمان ممالک جو سنٹرل ایشیا سے لے کر میڈلیسٹ تک پھیلے ہوئے ہیں عراق ہو ایران ہو اور ایشیا بستی سے لے کر جیسے ارس کی میڈلیسٹ تک ممالک ہو ان سب کو نقشے تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آج بھی مسلمانوں کو قیادت کا فقدان ہے آج بھی مسلمان کرائیسس میں ہیں جنگیں ہم پر بہار سے مسلط ہو رہی ہیں ہماری صفوں میں کوئی دانشور، تھنکر، فلوسفور، لیڈر موجود نہیں ہے اقبال ہر روز ریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں علامہ اقبال نے انیس سو بیس اور اکیس میں یہ بات آنے والی نسلوں کے لیے کہی تھی جب لوگوں نے اقبال سے آ کے کہا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہوا اس وقت کہ ایک مصر سے کچھ مسلمان آئے کچھ نوجوان آئے اور علامہ اقبال سے ملے آ کر تو ان نوجوانوں کو جب تعرف کرایا گیا علامہ اقبال سے تو علامہ اقبال بڑے مسکرا کے کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی آئندہ آنے والی نسلیں میری مٹھی میں ہیں اتنے کانفیڈنس تھا اقبال ایک سیر تھے صاحب فراست صاحب نظر صاحب بصیرت اللہ کے درویش بندے جن کو آگے آنے والا وقت نظر آ رہا تھا یہ بات ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اور اقبال کو یہ معلوم تھا کہ ان کا کلام آئندہ آنے والی کئی نسلوں تک چلتا رہے گا جب تک اللہ اس سے کام لیتا ہے امت کے احیاء تک جب تک امت کا احیاء نہیں ہوتا ہے اللہ میں اقبال کا کلام ویلیڈ رہے گا جب اللہ میں اقبال سے لوگوں نے کہا کرانا چاہتے ہیں تو بڑے اعتماد سے مسکرہ کے ان کو بھی اقبال نے یہ کہا تھا فکر نہ کرو میرا کلام باقی رہے گا ترجمے بھی ہوتے رہے گے کلام میرا جاری ہے سو آج کے دور میں اللہ میں اقبال کے جو پہلے پروگرام ہم نے کیے جس میں جیو پولٹیکل انوارمنٹ بھی تھی جس کے اندر ہم نے اقبال کا ایک سپریچول ڈائمنشن کا ذکر کیا کہ ان کا تعلق اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تھا آج ہم اقبال کو بحیثیت ایک انسان ڈسکس کریں گے دیکھئے وہ بندہ بشر بھی تھے ایک انسان تھے ایک نومل ہیومن بینگ تھے چاہے پہلے گزرے والے انبیاء ہی کیوں نہ ہو انبیاء کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ یمشون فیلسواق جنیدوں بزاروں میں چلتے پھرتے تھے اور کھانا بھی کھایا کہ یا کلون اتام کھانا بھی کھاتے تھے ہر ایک ایک ہیومن ایسپیکٹ ہوتا ہے ایک ہیومن پہلو ہوتا ہے لیکن جو اللہ کے غیر معمولی بندے ہوتے ہیں ان کا ہیومن ایسپیکٹ بھی سوپر نیچرل ہوتا ہے غیر معمولی ہوتا ہے ان کے جو بشری زندگی ہوتی ہے اس میں بھی وہ ایسا کیریکٹر شو کرتے ہیں ایسی مثال دیتے ہیں جو آنے والوں کے لیے مثالیں بن کے رہ جاتی ہیں کہ کیا اس کردار اس اخلاق کا اس کیریکٹر کا کوئی انسان آج کی دنیا میں بس سکتا ہے اور جن لوگوں سے اللہ نے بہت بڑے بڑے کام لینے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کار نبوت تو پہلے بعد میں لیا گیا آپ صادق اور امین پہلے مشہور کرائے گا کفار بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں کیریکٹر مطلب ان کا بہت زیادہ سا اور قائد عظم سے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے تو کم از کم قائد عظم کے پرسنل کیریکٹر کے حوالے سے ان کی انٹیگریٹی ان کی آنسٹی ان کی ڈگنٹی ان کا وقار ان کو خریدہ نہیں جا سکتا تھا منافق نہیں تھے قوم کی عزت اور عبرو کے کبھی اسودہ کرنے والے وجود نہیں تھے اسی طرح علامہ اقبال کے وجود میں بھی جس قسم کا یہ وجود بنانا چاہتے تھے جس قسم کے شاہین یہ پیدا کرنا چاہتے تھے تھا کہ آج تھوڑی سی اس کی تصویر اس کا تعرف بھی ہم کرائیں گے آئندہ آنے والے پرگراموں میں انشاءاللہ ہم علامہ اقبال کے آئیڈیالوجی ان کے پولٹیکل فیلوسفی ان کے تھوٹ پروسس پہ ہم بات کریں گے آج ہم ان کی شخصیت پہ بات کریں زید صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ یہی سے جائے رکھیں گے ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے